دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے آدی مانو کے تیاس وے جیون کے بارے میں بتانے والے ہیں آدی مانو اے جن میں رہ کر اپنا جیون ودایا کر دیتے آدی مانو کا جیون کا چالس لاکھ ورس پہلے کا رہا آدی مانو کی اتفتی کے بعد آدی مانو کو نہ آکے وار میں پتا تھا اور نہ ہی کھیتی کو نہ ہی کھیتی کے بارے میں آدی مانو اے جن کے ساتھ جنگلوں میں بوزن کی خود میں نکل پڑ دیتے جنگلوں کا سکھا کرتی بھی اپنا بھوزن پڑیار کرتے تھے پتوں کے پتے جنگلوں کی خال کے کپڑے بنا کر پیننا سٹارٹ ہیا تھا آدی کال کے سمیں آدی مانو اتفر کی ہتیار جوز میں لیتے تھے یہ ہتیار آدی مانو کے دوارہ پتروں کے مادم سے بنائے جاتے تھے جب آدی مانو پتروں کے مادم سے ان کے لئے تیج دارتیار بنا رہے تھے تو اس سمیں ایک چنگاری اتفان ہوئی جس سنگاری سے آدی مانو نے آگ جلانا سکھا تھا اس طرح سے آدی مانو نے آدی مانو کال کے سمیں گھیتی اور انیسوڑاو کی خود سکھی آدی مانو اس میں ایک جن کے ساتھ وہ ایک لائن میں اپنی گپاو سے وار نکلتے تھے جس سے یہ پتہ چلتا ہی کی آدی مانو کال میں آدی مانو کو جانور کا بھوٹی بھہ رہتا تھا آدی مانو کال کے سمیں کو پاسن کال وے پرستر کال بھی کہتے ہیں آدی مانو کو کسی طرح کا کوئی بھی جان نہیں تھا جس طرح سے دیر دیر سمیں بھٹا گیا آدی مانو نے کئی چیدوں کا جان حاصل کر لیا اور وہ دیر دیرے کپرو سے لے کر بھوزن کرنے میں سپل رہے آدی مانو نے کھیتی کے نظمان اتنا مہتون لوگران دیا دیرے دیرے سمیں بھٹا گیا آدی مانو کو پاہ میں اپنے پولی پروار کے ساتھ رہ کر اپنا جیون بھٹایا کرتے تھے آدی مانو اپنا جیون اپنے پروار کے ساتھ گزارا کرتے تھے پھر وہ کھیتی کے مادم سے اناج ہوگانا سٹار کر دیا کھیتی سے براہ ناز سے آدی مانو اپنا پیٹ بھرتے تھے آدی مانو کا ریڈ سین بہت ہی سانت پھر یہ تھا وہ اپنے بھوزن کے لیے جنگل میں بھٹکا کرتے تھے جب تک وہ اپنے بھوزن میں لوٹ کر واپس نہیں آتے تھے اس کا چاہتا ہی تھی جب آدی مانو سپیتوں کی خوض میں نکلا تب ایک دورا ہی شاڑی کی خوض کی گئی تھی شاڑی بھواے کی تنپرہ کو آدی مانو کے دورا اس تب مکیا گیا تا لاکوز سال پہے آدی مانو کے دورا بنائے گئی ہتھیائوں سے پرمان ملتے ہیں آدی منو کے دورا پھر سن کھال میں بھون ہو آسوڑا, کھلاڑی اور بھی کئی ملے دھردار ہتھیائے بنائے گئے تھے آدی مانو دیر دیر اپنا ان بے کاس کرتا گیا آدی منو کے دورا چکو گے لمبے للمنے کے لئے ہاتھیاں بنائے گئے تھے آدھی مانو پاسران کال میں روز نئے نئے ہاتھیاں کی کھوڑ کیا کرتے تھے اس سے بھی جنگلی چانور کا شکر آسان سے کیا کرتے تھے چاروں وقت پرانے دھار دھار ہاتھیاں پرانتم بیوہ کے پاس شرک سے ترکے ہوئے ہیں جو بھی بیٹی ان ہاتھیاروں کو دیتا ہے ویسوس میں پڑھ جاتا ہے کہ آدھی مانو نے ان ہاتھیاروں کی ویٹی کے بارے میں کیسے سوچا تھا آدھی مانو کال میں بہت ہی کٹ نوی سے بڑھا ہوا تھا تو دوستو اس طرح سے آدھی مانو اپنے جیون جیار کرتے تھے آدھی مانو سے منوسی کا وکاس ہوا آئی ہوب آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیج ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو فل ووچ کریں اور ساتھی کمیٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسے لگا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نا بولے بے لائکنگ بٹن دوانا نا بولے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک لے ٹاٹا بائی بائی جے ہند جے بارت دوستو